اسلام علیکم 47 نیوز سٹوڈیو میں خوش آمدے میں ہوں افضافہ روح سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن جائیدات کے تنازے پر بابر نامی شہری کو قتل کیا تھا شالی مار میں فیاز و فہیر و گجر نے اپنے مالک سے پندرہ لاکھ روپے بھٹا طلب کیا تھا ملزم نے دوران گرفتاری پولیس ٹیم کے ساتھ مزہمت بھی کی تھی ملزم سے پسٹل اور گولیاں برامت مقدمہ درج انویسٹیگیشن کے حوالے ایس پی کینٹ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہرہ باد زلہ خوش شاک سے جہاں حلقہ پی پی تراسی کے زمین الیکشن میں امیدوار ایم پی پاکستان تحریک انصاف خسن اسلم آوان کی بڑی کامیابی سیاسے مخالفین پریشان زلہی صدر مسلم لے کاف سابق اور صدا بہار چیئرمین یونین کاؤسل چک نمبر پچاس ایم بی چوہدری رزوان مختار رندھاوہ نے پی ٹی آئی کے امیدواروں ملک حسن اسلم خان کی حمایت ان پر پور سپورٹ کا اعلان کر دیا اس موقع پر مسلم لے کاف شومائی خواتین وین زلہ خوش شاپ کے صدر محترمہ شازیہ کوسر انفارمیشن سیکریٹری حسن عمران ملک اور دیگر اہدداران اور ممبران اور کارکنان شریک چوہدری رزوان مختار رندھاوہ نے اپنے بیان میں کہا کہ انشاءاللہ مسلم لے کاف کا ہر اہددار اور ورکر امیدوار حل کا پی پی تراسی ملک حسن اسلم آوان کی کمپین کرے گا اور کامیابی کے لیے دل و جان سے کردار ادا کرے گا اس موقع پر پی ٹی آئی کے امیدوار ملک حسن عمر اسلم کا کہنا تھا کہ آج سے ہماری چیت کا سفر شروع ہو گیا چوہدری رزوان مختار رندھاوہ کا ہمارے ساتھ کھڑے ہونا اور کمپین چلانا یہ ہمارے لیے فائز سے فخر ہے اب ہمیں کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا اسمان صادق صدر غوثیہ خدمت فاؤنڈیشن کا سلانہ اجلاس کے موقع پر کہنا تھا کہ غوثیہ خدمت فاؤنڈیشن عرصہ دس سال سے انسانیت کے خدمت میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے آج کا یہ سلانہ اجلاس اسی کامیابی کا اظہار ہے ہم اس وقت پورٹ اسپینسریز جس میں ہر ماہ چار ہزار کے قریب لوگ مستفید ہو رہے ہیں ہر ماہ دسترقان ہر سال رمضان میں دو سو خاندانوں میں راشن کی تقسیم مستحی خاندانوں کی بیٹیوں کے لیے شادی میں حصہ اور اس کے لیے کمیونٹی سرویسز شامل ہیں انشاءاللہ مستقبل میں مزید اسپینسریز کے ساتھ ساتھ اسپتال کا قیام ہمارے مشن کا حصہ ہے اللہ نے چاہا تو ہم ٹیم مل کر اس آزم کو مکمل کریں گے عثمان صادق کا کہنا تھا کہ سیول سوسائٹی سے اپیل کرتے ہیں کہ اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مشن کو آگے بڑھا سکیں صرف ہم دردی ہی کافی نہیں عملی قدم کی ضرورت ہے آنے والے معزیز مہمان جواد وسیم مشہور سٹیج ڈراما ایکٹر مذہبی سکالر اور راشد مہمول ڈراما ایکٹر اور زبیر صاحب کا شکریہ اس موقع پر عثمان صادق صدر غوثیہ خدمت فاؤنڈیشن شکیل بھٹی وائز جیئرمین محسن جواد برد صدر لہور عثمان اشرف جنرل سیکرٹری لہور عاطف مہمول پبلک ریلیشن سیکرٹری لہور عمران عزیز فائنینس سیکرٹری لہور شہزاد سیف یوسف مصطفیہ رانہ شہزاد صدر لہاوی عدیل نصیر نائب صدر نوحاری لائٹ کاسن فائنینس سیکرٹری ہماک کاسن میا اکمل شبیر بھٹی صدر کریم پارک روحیل صاحب اور دیگر دوستوں نے بھی شرکت کی ساہی وال پولیس تاجر پیرادری کو تحفظ دینے میں مکمل طور پر ناکام دھانا کبیر کے علاقے میں نان سٹاپ ڈکیتیوں کا سلسلہ تھم نہ سکا کبیر سٹی میں جونرز کی دکان پر دن دہار گن پوائنٹ پر ڈکیتی کی بڑی باردات ڈاکو گن پوائنٹ پر سونا و نکدی لوٹ کر فرار جدید اسلحے کے ساتھ فائرنگ کرتے ہوئے فرار ساہی وال دھانا کبیر کے علاقے کبیر شہر میں جونرز کی دکان پر گن پوائنٹ پر ڈکیتی کی بڑی باردات کی سیسٹیو فوٹیج موصول ہو چکی ہے شہریوں نے ٹائٹ جلا کر روڈ کو بلوک کر دیا اور پولیس کے خلاف بھرپور نارف آسی کی شہریوں کا کہنا تھا کہ تھانا کبیر کے پولیس ٹاکو گن پر نگام ڈالنے میں مکمل طور پر نکام ہو چکی علاقے میں ڈکیتی کی باردات ہونا معمول بن گیا ہمارا آئی جی پر جاب آرپیو ساہی وال اور ڈی پیو ساہی وال سے نوٹس لینے کا مطالبہ پولیس اور شہریوں میں مذاکرات کے بعد روڈ ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا اسسٹنٹ کمیشنر کی خاد مافیا کے خلاف بروقت کاروائی چونیا کے اسسٹنٹ کمیشنر خورم حمیر کی سارو کو رلیف دینے کے لیے چھوٹی کے روز بھی فیلڈ میں متحرک اسسٹنٹ کمیشنر نے کاروائی کرتے ہوئے خاد مافیا کا سرغنہ بشیر رنگے ہاتھوں پکڑ دیا ملزم نے پندرہ سو بوری خاد زخیرہ کر رکھی تھی جسے ابتدائی کاروائی کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا گیا اسسٹنٹ کمیشنر ملزمان کسانو کو خاد بلیک میں پچی سو روپے میں فروخت کر رہے تھے اسسٹنٹ کمیشنر خورم حمیر جو خاد زخیرہ کرے گا اطلاع پر اس کے خلاف فوری کاروائی عمل میں لائی جائے گی یہ کاروائی حکومت پنجاب ڈپٹی کمیشنر کسور کی ہدایات پر کی گئی تاکہ کسانو کو رلیف فراہم ہو سکے فورٹی سیون نیوز کے انکر پرسن سید ندیم عباس شاہ سینئر کانوندان سید فرہاد علی شاہ اور لاہور ہائی کوٹ بار کے صدر سردارت پر علی ڈوگر سے ملاقات ملاقات میں سینئر کانوندان سید فرہاد علی شاہ نے کہا کہ فورٹی سیون نیوز چینل ہمیشہ مظلوم کی آواز بنا اور حقائق پر مبنی خبر بریک کی مشہور و معروف شخصیات اور سی ای او تابیر ٹی وی انور شاہ کی قورنگی فورٹی سیون نیوز ٹی وی کے سیٹی ریپورٹر جاوید محمود آرائن کی رہائش کا آمد شیخ اپورا میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنمار چودری کرنر عبد الرعوف سندھو نے اپنے ڈیرے پر عظیم شانجل سے کا احتمام کیا جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ٹکٹ ہولڈر بی پی ایک سو چالیس سابقہ صوبائی بزیر میاں خالد محمود نے ساتھیوں سمیت شرکت کی اسی حوالے سے مزید دیکھتے ہیں چودری کرنر عبد الرعوف سندھو نے اپنے ڈیرے پر عظیم و شانجل سے کا احتمام کیا جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ٹکٹ ہولڈر بی پی ایک سو چالیس سابقہ صوبائی بزیر میاں خالد محمود نے ساتھیوں سمیت شرکت کی چوری کرنر عبد الرعوف سندھو نے تمام آنے والے موزیز میں مانے گرامی کا شاندار استقبال کیا اور اپنے ساتھیوں سمیت پاکستان مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار میاں خالد محمود کی مکمل حمایت کا اعلان کیا جبکہ اس موقع پر صوبائی بزیر میاں خالد محمود نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں چودری کرنر عبد الرعوف سندھو اور ان کے تمام ساتھیوں کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے میرے اوپر اعتماد کر کے میری مکمل حمایت کا اعلان کیا پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ سفر اسی طرح جاری رہے گا سترہ کو پھر ہمارا صرف وصرف ایک ہی کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ریزو کارپ کو اپنے خاندان کے لوگوں کو اپنے انخائیوں کو اپنے گلی باروں کو باہر سے لے کے بولو سٹیشن جانا ہے اور موٹ کاس کرنا ہے شیئر محمود سندھو اور دیگر پارٹی رہنماؤں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بتانا چاہتا ہوں کہ مولک کو بچانا ہے تو نون پہ مور لکھا دیں اگر آپ جاتے ہیں کہ ملک میں بہتر حکومت ہے معاشی حالات بہتر ہوں تو اس میں اس وقت پاکستان میں تمام پارٹیوں سے بہت پارٹی ایسی ہے جس کے پاس بہترین معاشی ماہر موجود ہیں یہ بہتر طریقے سے ملک کے معاملت چلا سکتے ہیں تو ان کو نون کو ووٹ دو گے تو ایک سال کے اندر معاشیت ٹھیک نہیں ہوگی مگر رستے پہ چل پڑے کرنل عبدالعوب صاحب نے جو فیصلہ لیا ہے ہم میں بطورے لیگل ایڈوائیزر میاں تحسین جبار ایڈوکویٹ اور ہماری ٹیم جت میں تمام پلمان شامل ہے بلو پلمان اکرم پلمان صاحب ہم کرنل عبدالعوب صاحب کے یہ متفقہ فیصلے کے ساتھ کڑے ہیں لیکن میر بانی سے کرنل عبدالعوب صاحب کے زیر سایہ چلنے کا الان کی ہے تو دوسرا جو میاں امجلدیر صاحب میاں خالد صاحب آئے ہیں کیونکہ جو نون لیگ ہے میں تو یہ کہوں گا کہ جو پچھلے تین سارے تین سال تھے سپورٹ کے پاکستان کی طریقے میں سب سے بیٹ دن آج اللہ کی میر بانی سے نون لیگ کو سپورٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ سپورٹ جو ہے آنے والے وقت میں پھر دوبارہ جو ہے عروج آنسل کرے گی میاں جلائی کو شیر پر مور لگا کر میاں خالد مموت کو جتائیں گے اور شیخ اپورا کو مسلم لیگ نون کا گھر ثابت کریں گے نواب ٹاؤن انویسٹگیشن ڈکیت گینگ گرفتار انویسٹگیشن پولس نواب ٹاؤن کی کاروائی تین نکنی ڈکیت گینگ گرفتار گرفتار ملزمان میں ارسلان شفیق اور قاسم شامل ہیں تفتیش جاری ملزمان سے پانچ لاکھوں پہ مالیت کمال مسروع کا موٹر سائیکل نجائز اسلحہ برامد انچارچ انویسٹگیشن نواب ٹاؤن ملزمان کا ڈکیتی اور رہزنی کے متعدد وارداتوں کا انکشاف سب انسپیکٹر ابوزر امجد جرائیم پیشہ آناسر کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری رہیں گے ایس پی انویسٹگیشن صدر محمد عمران ڈی آئی ج انویسٹگیشن کامران آدل کے انچارچ انویسٹگیشن نواب ٹاؤن اور ان کے ٹیم کو شاباش ہیڈلائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز